ایڈی قسا بدلتے بھارت کی شام موسم خبر میں بتائیں گے آپ کو آنے والے دنوں میں کہاں ہوگی بارش کہاں چل سکتی ہے تیز ہوائے ساتھی بات ہوگی وائیو کی گڑوتہ اور پر اٹیک ستھلو کے موسم کے بارے میں لیکن آئیے پہلے بڑی خبروں پر نظر ڈال دیتے ہیں دیکھتے ہیں موسم سے جڑی ہوئی پانچ بڑی خبریں اس وقت کیا ہیں اوڑی شاہ کے پہلے بات کرتے ہیں آپ کو بتا دے کی 24 اور 25 اکتوبر کو یہاں تیز بارش کے آثار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہی گانگیا پشمنگال کی بات کری تو یہاں پر 24 اور 25 اکتوبر کو بھاری بارش ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مزورم میں 25 اکتوبر کو بھاری بارش کے آثار نظر آ رہے ہیں ساتھی آپ کو بتا دے کی میگھالے میں 24 اکتوبر کو بارش کی سمبھاونا بنتی ہوئی دکھ رہی ہے جہاں آگے بڑھتے ہیں بتا دے آپ کو اروناشل پردیش کے بارے میں جہاں چوبی سو پچیس اکتوبر کو بادل برس سکتے ہیں تو یہ دی موسم سے جڑی ہوئی پانچ بڑی خبریں موسم پوروانومان پر اب نظر ڈالتے ہیں اور بتا دے کہ بھارت موسم ویگیان وفاق کی طرف سے کس طرح کی جانکاری مل رہی ہے کہاں کہاں آپ کو سترک رہنے کی ضرورت ہے کہاں نظر بنائے رکھنے کی ضرورت ہے تو اس وقت دیش کمانچے تراب دیکھ رہے ہیں اور اس میں پیلے رنگ سے جو علاقے ہیں وہاں پر آپ کو نظر بنا کر رکھنے کی ضرورت ہے خاص طور پر پورووتر کے کچھ علاقوں میں بھاری بارش ہو سکتی ہے انما نکوبا دویپ سمو میں بھی بھاری بارش کے حصار ہے یہاں نظر بنا کر رکھے اس کے علاوہ ترپورا اور اس کے ساتھ ہی مزورم میں بھی بھاری بارش ہو سکتی ہے اسم مکھالے ناغلینڈ اور مڑی پور میں کئی بارش تو کئی تیز ہوائیں چل سکتی ہے یہاں پر نظر بنا کر رکھے ساتھ ہی کیرل کرناٹہ تملناڈو اور پوڈوچیری میں گرت چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کی سمبھاب نہ ہے یہاں پر آپ کو نظر بنا کر رکھنے کی ضرورت ہے دیش کے جو تمام باقی حصے ہیں یہاں کے لیے فیلحال کوئی چیتابنے نہیں ہیں تو جانا اپنے کی کس طرح کی جانکاری مل رہی ہے بھارت موسم وگیان و بھاگ کی طرف سے اور کیسے کچھ علاقوں میں بارش کے آثار ہے تو تیز ہوائیں بھی کہیں کہیں چل سکتی ہے اور ایسے میں آپ کو نظر بنائے رکھنے کی ضرورت ہے آگے بڑھتے ہیں بتا دے اگلے دو دن دیش کے کن حصوں میں ہوگی بارش کہاں رہے گا موسم صاحب اتر بھارت کا جیسے کہ آپ حال دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بارش کے آثار فیلحال نظر نہیں آ رہے ہیں بات چاہے اتر بھارت کے پکڑی علاقے ہو یا پھر میدانی علاقے یہاں پر بارش کے لیہات سے موسم صاف رہے گا جمع کشمیر لڈاک ماشر پردیش اتراکھن ساتھی پنجاب دلی ہریانہ اور پشمی پوروی اتر پردیش میں بارش کے لیہات سے موسم صاف رہنے کے آثار ہے یہاں پر بارش کی صدیان فیلحال نہیں نظر آ رہی ہے آگے بڑھتے بتا دے بھی ہاں جھار کھڑ میں بارش کے لیہات سے موسم صاف رہے گا اوپیمال پشم منگال اور سکم میں بھی بارش کے آثار نہیں ہے لیکن گان کے پشم منگال اور اڈیشہ میں کہیں کہیں بادل برس سکتے ہیں ناگلین مڈپور مزورم اترپورا میں ادھکتر حصوں میں بارش کے آثار ہے تو ارونانشل پردیش اصم مگھالے میں بھی بارش کے آثار نظر آ رہے ہیں انمان اکوباد بیپ سمو میں بارش ہو سکتے ادھکتر حصوں میں تو کیرل میں بھی ادھکتر جگہوں پر برسات کے آثار ہے اس کے علاوہ تلنگانہ میں بارش کے لیہات سے موسم صاف رہے گا لیکن اتریانتر کرناٹک دفشنانتر کرناٹک رال سیما تٹھے آندرپردیش میں کئی بارش ہو سکتے تملناڈو پڑوچیری اور تٹھے کرناٹک میں بھی برسات کے آثار ہے اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پشمی مدھے بھارت کا جو حصہ ہے یہاں پر بارش کے لیہات سے موسم بلکل صاف بنا رہے گا بارش کی کوئی سمبھاونا یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے بات چاہ راجستان کی ہو گجرا سوراشتر کچکی یا پھر کونکنگوہ مدھے مہاراش مرات پاڑا ویدرب چھتیز گھڑ اور ساتھی مدھے پردیش یہاں پر موسم صاف رہے گا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کس طرح کا موسم رہا آئیے اب آپ کو بتا دے تو ہمارچر پردیش اور اتراخن میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش دج کی گئی ہے جہاں اتر بھارت میں اگر دیکھیں تو ادھیکتہ جگہوں پر موسم صاف رہا ہے ہمارچر پردیش کے کچھ حصوں میں بارش دج کی گئی ہے ساتھی اتراخن کے بھی کچھ حصوں میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بادل برسے ہیں تو اتر بھارت کے ان حصوں میں بارش دج کی گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران آگے بڑھتے ہیں بتادے، اسم اور میخالے میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش دج کی گئی ساتھی جس کے آپ دیکھ رہے ہیں نالالینڈ، مڈپور، مزورم، اترپورہ ہے تو یہاں پر بھی پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بادل برسے ہیں پوروی بھارت کا اگر رکھ کرے تو اڑیشا میں کچھ حصوں میں آ پر بارش دج کی گئی ہے دکشن بھارت کا یہ رکھ کرتے ہیں ہوایں بھی چلی ہے دکشن آنٹری کرناٹک، اتری آنٹری کرناٹک، رائل سیما یہاں پر بھی کچھ حصوں میں بارش تو کچھ حصوں میں تیز ہوایں دج کی گئی ہے تریہ کرناٹک میں بھی برسات دج کی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ کونکڑ گوہ، مدھ مہاراش اور اس کے ساتھی مرات وارا میں کچھ حصوں میں بارش دج کی گئی ہے ویدرب اور مدھ پردیش کے کچھ حصوں میں بھی بادل برسے ہیں پچھلی چوبیس گھنٹوں کے دوران کونکڑ گوہ اور مدھ مہاراش میں پچھلی چوبیس گھنٹوں کے دوران کچھ حصوں میں تیز ہواوں کا اثر بھی نظر آیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر موسم خبر میں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد موسم سے جڑی ہوئی کچھ اور جانکاریاں آپ کے لئے لے کر آئیں گے آپ بنے رہیں توردہ شنکستان پر اب پی این بی کسان کریڈٹ کارڈ کا رینیوال ہوا آسان بس فون سے گھر بیٹھے ایس ایم ایس میسٹ کول یا او آئی وی آر کے ذریعے تورنت پائی یہ سمادھان یا پھر پی این بی کی ویب سائٹ پر کے سی سی ڈیجیٹل رینیوال پر جائیے اور او ٹی پی سی اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کریں بس ہو گیا آپ کا کے سی سی رینیوال این آسان پنجاب نیشنل بین بھروسی کا پرتیک اتتی جلدی پیسی ڈبل جما کرو گے بھگت ہو گے پیسی لبانے والی سکیم پیسی جما کرنا یعنی دھوکے کی سمباب اس لئے پہلے پوری جانچ اس کے بعد پیسی جما نہیں تو آپ کے پیسے ہو جائیں گے پر اور بھی یہ کہتا ہے چانکار بنیے سترک رہے بریک کے بعد آپ سبی کا پھر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں موسم خبر آئیے اب موسم خبر میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دیش کے تمام الگ الگ علاقوں میں اس وقت تاپمان کی کیا استثیتی چل رہی ہے کس طرح کا بدلاؤ تاپمان میں دیکھا جا رہا ہے ادھکتم تاپمان کی پہلے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر ادھکتم تاپمان کا کیا حال ہے تو آپ کو بتا دے ارونانشل پردیش اور ساتھی اسم اور میخالے میں ادھکتم تاپمان سامانی کی تلنا میں تین سے پانچ ڈگریز زیادہ دج کیا گیا ہے یعنی جو دن کا تاپمان ہے اس میں کچھ بڑھوتری اس وقت دیکھی جا رہی ہے وہیں اترا کھنکے اگر بات کرے تو یہاں پر بھی کموبیش اسی طرح کے ستیہ نظر آ رہی ہے اور ادھکتم تاپمان میں بڑھوتری ایک سے تین ڈگریز زیادہ تاپمان دج کیا گیا اور بھی مالے پشم منگال اور سکم میں بھی سامانی کی تلنا میں ایک سے تین ڈگریز زیادہ ادھکتم تاپمان دج کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں بتا دے آپ کو جو کچھ اور سوراشت کا علاقہ ہے یہاں پر ادھکتم تاپمان میں بڑھوتری دکھ رہی ہے سامانے سے ایک سے تین ڈگریز زیادہ تاپمان یہاں پر دج کیا گیا ہے تو سوراشت کچھ میں بھی تاپمان میں بڑھوتری اس وقت دیکھی جاری ہے تٹھے کرناٹو کیرل میں بھی ادھکتم تاپمان سامانے سے ایک سے تین ڈگریز زیادہ دج کیا گیا ساتھی تلنگانہ اور تٹھے آندھر پردیش میں بھی اسی طرح کے حالات نظر آئے ہیں اور ادھکتم تاپمان میں بڑھوتری دج کی جاری ہے جب کشمیر لڈاک اور گلگت میں بپریت ستی ہے یہاں پر ادھکتم تاپمان میں سامانے سے پانچ ڈگری کی گرابت دج کی گئی ہے کم تاپمان یہاں پر دج کیا گیا ہے میں یہ آپ کو بتا دے کہ مدھ مہاراش اور مرات وڑا میں ادھکتم تاپمان سامانے کی تلنا میں تین سے پانچ ڈگری کم دج کیا گیا تو یہاں پر بھی تاپمان میں کچھ کمی اس وقت دیکھی جاری ہے تمیلناڈو پڑوچیری کی بات کرے تو یہاں پر ادھکتم تاپمان سامانے سے تین سے پانچ ڈگری سلسس کم دج کیا گیا آگے بڑھتے ہیں اور بتا دے آپ کو کہ ہمارچل پردیش میں جو ادھکتم تاپمان ہے اس میں گرابت دیکھی جاری ہے سامانے سے ایک سے تین ڈگری کم تاپمان یہاں پر دج کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ مدھے پردیش میں ساتھی ویدرب میں ادھکتم تاپمان سامانے سے ایک سے تین ڈگری کم دج کیا گیا ساتھی پسچو میں راجستان میں بھی اسی طرح کے حالات نظر آیا اور سامانے سے ایک سے تین ڈگری کم تاپمان دج کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں تٹھے کرناتہ کی یہ سامانے سے ایک سے تین ڈگری کم تاپمان یہاں پر دج کیا گیا اور بتا دے آپ کو سب سے زیادہ تاپمان دج کیا گیا ہے سوریندر نگر میں سوراش رکچ کے یہاں پر ادھکتم تاپمان سیتیزدہ شملو ایک ڈگری سلسلسل درج کیا گیا جہاں نے بات کے لئے ادھکتم تاپمان کی نیونتم تاپمان کا حال بھی جان لیتے ہیں بتا دے آپ کو پشمی اور پوروی اتر پردیش میں نیونتم تاپمان سامانے سے ایک سے تین ڈگری زیادہ درج کیا گیا ہے ساتھ پشمی راجستان گجرات اور مدی مہاراش میں بھی اسی طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں سامانی کی تلنا میں ایک سے تین ڈگری زیادہ نیونتم تاپمان یہاں پر درج کیا گیا ہے اس کے علاوہ بتا دے آپ کو جمکشمیر اور لبداک میں نیونتم تاپمان میں کمی درج کی گئی ہے سامانے سے تین سے پانچ ڈگری کم تاپمان یہاں پر درج کیا گیا ہے تو ادھکتما نیونتم تاپمان میں کمی درج کی جاری ہے ان علاقوں میں پوروی راجستان کی بات کرے تو یہاں پر بھی نیونتم تاپمان میں گرابت دیکھی جاری ہے سامانے سے تین سے پانچ ڈگری کم یہاں پر تاپمان دیکھا گیا ہمارچل پردیش میں سامانے کے مقابلے ایک سے تین ڈگری سلسز کم تاپمان درج کیا گیا یعنی کہ رات کے تاپمان میں یہاں پر گراؤٹ دیکھی جاری ہے اس کے علاوہ پشمی پوروی مدھے پردیش میں ساتھیں ویدر میں بھی نیونتم تاپمان میں گراؤٹ ہے سامانی سے ایک سے تین ڈگری سلسز کم تاپمان یہاں پر درج کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں بتا دے آپ کو اپہ مالے پشم منگال سکم ساتھیں نالا لینڈ مڈپور مزورم اور ترپورا میں گاہ کے پشم منگال میں بھی نیونتم تاپمان ایک سے تین ڈگری سلسز کم درج کیا گیا اوڑی شاہ کی بات کرے تو یہاں پر بھی نیونتم تاپمان میں گراؤٹ دیکھی جاری ہے سامانی کے مقابلے ایک سے تین ڈگری سلسز کم تاپمان درج کیا گیا تلنگانہ میں بھی اسے طرح سے ایک سے تین ڈگری کم تاپمان درج کیا گیا ہے نیونتم تاپمان اور تملاڈو پڑوچیری کی جہاں تک بات ہے تو یہاں پر بھی گرابت دیکھی جارہی ہے اور سب سے کم تاپمان دج کیا گیا ہے پوروی راجستان کی سیکر میں جہاں پر تیرہ دشملہ دو ڈگری سلسلسل نیونتم تاپمان رہا تو جانا اپنے کی کس طرح کا بدلاؤ اس وقت عدکتم اور نیونتم تاپمان میں دیکھا جارہا ہے اور اس کے ساتھ ہی کس طرح کی بدلاؤ آ رہے ہیں آئیے دیش کے تمام اہم شہروں پر اب ایک نظر ڈال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یہاں پر تاپمان کی کیا ازتھتی رہی موسم خبر میں آگے بات ہوگی وائیو کی گنوط اور پرہٹک سلو کے موسم کے بارے میں لیکن فی الحال وقت ہو گیا ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا جلدہ حاضر ہوں گے آپ بنے رہیں دوردہ شنکسان پر ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں پھر مرنے کے لیے تیار ہو جو رو صرف ہمارے ریلیجن کرے اس انڈیا کا ناموں نے شان کو مٹھا دیں گے اب کوئی بھی مندر کلا یا مسجد کا نرمان نہیں ہو سکتا ہماری زائطہ کیجئے دھرم پریورتن کرنے کے لیے بیوش کیا جا رہے ہیں ایتنے سمیہ سے ہم سبھی دھرموں کے ساتھ شانتی پوروک رہ رہے تھے اب سمیہ آگیا ہے ان پشمو کو خدیر بھگانی کا جنہوں نے دھرم پریورتتا کی سیما کو پار کر دیا ہے جیت یا ہار کے لیے نہیں ہم اپنے اسطیتوہ کے لیے لڑیں گے بریک کے بعد آپ سبی کا پھر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں موسم خبر آئیے اب موسم خبر میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وایو کی گنوطہ کا استر اس وقت کیسا چل رہا ہے دیش کے کچھ شہروں پر نظر ڈال لیتے ہیں پہلے دلی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو وایو کی گنوطہ ہے وہ خراب ہے کیونکہ تین سو تین یہاں پر وایو گنوطہ سوچ کانک ہے وہیں پٹنا میں جو وایو کی گنوطہ ہے اسے بھی تھوڑے خراب کی شرینی میں رکھا جائے گا جبکہ بنگلورو کی بات کرے تو 71 ہے یہاں پر وایو گنوطہ سوچ کانک یعنی کی اچھی ہوا یہاں پر اس وقت کہی جاتی ہے وہیں جو پونے کی ہوا ہے وہ ہے چبوالیس یعنی کی بہت اچھی ہوا یہاں پر وایو گنوطہ سوچ کانک کے آدھار پر ہے اور لکھنوں کی بات کرے تو یہاں پر جو ہوا کی گنوطہ ہے وہ بہت اچھی ہے پچیس ہے وایو گنوطہ سوچ کانک لکھنوں شہر کا تو ہوا کی گنوطہ کے بارے میں آپ نے جانا وایو گنوطہ سوچ کانک کے آدھار پر کی کس طرح سے کچھ شہروں کی جوابہ ہے وہ بہت اچھے سے بہت خراب کی شرینی تک جا رہے ہیں ہیدر آباد کی بات کر لے تو تیرانبے ہے وایو گنوطہ سوچ کانک ہیدر آباد کا یعنی کی اچھے کے شرینی میں اسے کہا جا سکتا ہے اسی طرح سے اسی شرینی میں کولکاتا بھی آتا ہے پنچاندے ہے وایو گنوطہ سوچ کانک کولکاتا کا ممبئی کی بات کرتے ہیں اکھتر وایو گنوطہ سوچ کانک ہے یعنی کی اچھی ہوا اس وقت ممبئی کی کہی جا سکتی ہے وہیں احمد آباد کی جو ہوا ہے وہ سنتوز جنہ کے شرینی میں ہے ایک سو نو وایو گنوطہ سوچ کانک ہے آئیے پر اٹکس تھلو کا رکھ کرتے ہیں جب مکشمیر کے شری نگر کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلے چار دنوں کے دوران یہاں پر کیسا موسم رہے گا تو روی وار کی بات کریں یہاں موسم بلکل صاف رہے گا اور اکیس سے چار ڈگری سلسلس کے آس پاس تاپ مان کے ستی رہے گی وہیں سون وار کو کچھ بادل چھا سکتے ہیں ساتھ ہی تیس سے پانچ ڈگری کے آس پاس تاپ مان رہے گا اور تیس سے چار منگل وار کو یہ تاپ مان برقرار رہے گا بدوار کو ساتھ ہی بدوار اور منگلوار کو موسم بلکل صاف بنا رہے گا شریع نگر میں تو جانا اپنے اگلے چار دنوں کا موسم کا حال لدہ کے لئے کاب رکھ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے چار دنوں کے دوران یہاں پر موسم بلکل صاف بنا رہے گا وہیں اگر تاپمان کی بات کرے تو رویوار کو تاپمان رہے گا پندرہ سے مائنس ایک وہیں سوموار کو چودہ سے مائنس دو یعنی کی نیونتم تاپمان میں گرابٹ آئے گی وہیں منگلوار کو تیرہ سے مائنس دو اور بدوار کو تیرہ سے مائنس دو یہاں پر تاپمان رہے گا اور اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں بات کریں اتر پردیش کے آگرہ کا تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے چار دنوں کے دوران موسم بلکل صاف یہاں پر بنا رہے گا اس کے ساتھ ہی رویوار کو آپ کو بتا دے کہ تیر تیر سے انیس یہاں پر تاپمان کے ستی رہے گی سوموار کو ادھکتم تاپمان میں ایک دگری کی گرابٹ آئے گی بتیر سے اٹھارہ کے بیچ تاپمان رہے گا وہیں منگلوار کو بتیر سے انیس تاپمان کے ستی رہے گی موسم صاف رہے گا اور یہ تاپمان برقرار رہے گا بلوار کو بھی پنجاب کے آننپور صاحب کا آئیہ اب رکھ کرتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم بلکل صاف رہے گا تاپمان کے ستی پر اگر نظر ڈالے تو رویوار سے لے کر بدوار کے بیچ ادھکتم تاپمان تیس ڈگری سلسلسلس رہے گا تو نیونتم تاپمان سولہ ڈگری سلسلسلس کے آس پاس بنا رہے گا یعنی تاپمان میں کسی طرح کا کوئی بدلاو یہاں پر نہیں رہے گا آنے والے چار دنوں کے دوران ساتھی موسم بلکل کھلا رہے گا بلکل صاف یہاں پر موسم رہے گا بڑھتے ہیں آگے راجستان کے اجمیر کا رکھ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتا دے کہ آنے والے چار دنوں کے دوران موسم صاف رہے گا رویوار کو بتیس سے انیس کے بیچ تاپمان کے ستی رہے گی اس کے ساتھ ہی گراوٹ آئے گی تاپمان میں سوم وار کو آتیس سے سترہ تاپمان کے ستی رہے گی منگل وار کو اکتیس سے سترہ کے بیچ تاپمان رہے گا یہاں پر بارش کے آثار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دے رویوار کو بارش ہو سکتی ہے اور اکتیس سے پچیس کے بیچ یہاں پر تاپمان رہے گا تیس سے پچیس تاپمان کے ستی رہے گی سوم وار کو تو منگل وار کو انتیس سے چوبیس تاپمان رہے گا یعنی کہ تاپمان میں گراوٹ آئے گی وہیں بدوار کو پھر سے تاپمان میں ایک دگری کی بڑھوتری آئے گی یہاں پر بادل جو ہے وہ چھائے رہ سکتے ہیں تاپمان کے ستی رہے گی سوم وار کی بات کرے تو بادل برس سکتے ہیں ساتھ ہی اٹھائیس سے پندر کے بیچ یہاں پر تاپمان رہے گا منگل وار کو تاپمان میں گراوٹ آئے گی ارکتم تاپمان میں ایک دگری کی گراوٹ ہے ستائیس سے سولہ تاپمان رہے گا جو برکرہ رہے گا بدوار کو بھی ساتھی بارش کی ستیہ نظر آ رہی ہیں مہاراش کے اور انگاباد کے اب بات کرے تو یہاں پر آنے والے چار دنوں کے دوران جو موسم ہے وہ بلکل صاف رہے گا کھلا رہے گا اور اس کے ساتھی تاپمان کے بات کرے تو رویوار کو انتیس سے انیس کے بیچ یہاں پر تاپمان کے ستی رہے گی انتیس سے اٹھارہ تاپمان رہے گا سوم وار کو اور تیس سے اٹھارہ کے بیچ تاپمان رہے گا منگل وار کو جبکہ بدوار کو تیس سے انیس کے بیچ تاپمان کے ستی رہے گی آندر پردیش کے وجہ وڑا کے بات کرے تو یہاں پر آنے والے دو دنوں کے دوران بادل برس سکتے ہیں اور تاپمان کے بات کرے تو ادھکتم تاپمان 34 ڈگری سلسلس رہے گا نیونتم تاپمان 24 ڈگری سلسلس رہے گا وہیں منگل وار کو تاپمان میں ایک ڈگری کی بڑھو اتری آ سکتی ہے 35 سے 25 تاپمان رہے گا جو بدوار کو بھی برکرار رہے گا ساتھ ہی منگل وار اور بدوار کو موسم صاف رہے گا لیکن کچھ بادل چھا سکتے ہیں بادلوں کی لکا چھپی چل سکتی ہے وہیں تمیل نادو کے پڑوچیری کی بات کرے تو یہاں پر بارش کی استطیعہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آنے والے چار دنوں کے تاپمان کے اگر بات کرے تو یہاں پر بہت زیادہ بدلاؤ نہیں ہے روی وار کو 31 سے 23 تاپمان رہے گا ایک ڈگری کی بڑھ اتری سوم وار کو تاپمان میں دیکھی جائے گی 32 سے 24 تاپمان رہے گا جلگ بھگ برکرار رہے گا منگل وار کو اور بدوار کو حالانکہ نیونتم تاپمان میں ایک ڈگری کی بڑھ اتری آئے گی اور 25 ڈگری سلسلس رہے گا نیونتم تاپمان جہاں تو جانا پریٹک سلوں میں کس طرح کا موسم آنے والے چار دنوں کے دوران مل سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں اور بتا دے آپ کو پنجاب کے پششمی علاقوں میں پکی دھانکی کٹائی کر لے اور کپاس کی پکی فصل کی بھی تڑھائی جاری رکھیں یہاں مولی شلجم اور گاجر کی بوائی کی جا سکتی ہے پنجاب کے پششمی میدانی حصوں میں ٹماٹر اور مٹر کی نرسریل لگائی جا سکتی ہے یہاں کے مکہ کسان پکی فصل کی کٹائی کر لیں اس سمجھ یہاں اڑد مٹر سرسو اور گنڈے کی بوائی بھی کی جا سکتی ہے ہریانہ کے کسان بھی کپاس کی پکی فصل کی تڑھائی جاری رکھیں ہریانہ کے پوروی حصوں میں بندگو بھی اور بندگو بھی کی نرسری لگائی جا سکتی ہے اس سمیں یہاں سرسو اور اڑد بھی بھوئی جا سکتی ہے ساتھ ہی یہاں کے بندیلخنڈ انچل میں اڑد اور موم کی پکی فضل کی کٹائی جاری رکھیں بیہار کے دکشن جلوڑ انچل میں مطر اور آلو کی بھوائی کر لیں یہاں کے بستر پتھاری انچل میں مکہ کی بھوائی کی جا سکتی ہے ساتھ ہی یہاں پالک مولی اور مدر کی بوائی بھی کی جا سکتی ہے یہاں کے پششمی پٹھاری علاقوں میں کسان علسی کے بیجو کی بوائی کر سکتے ہیں اوڑیشا کے پوروی اور دکشن پوروی تٹیہ میدانی حصوں میں مونگ پھلی کی پکی فصل کی خودائی جاری رکھیں یہاں مونگ، اڑد اور چنے کی بوائی کی جا سکتی ہے یہاں کے اتر مدھے پٹھاری علاقوں میں مولی، بندگو بھی، پھول گو بھی گوار اور ٹماتر کی بوائی کی جا سکتی ہے اوڑیشا کے اتر پششمی پٹھاری حصوں میں دھان اور دلہن کی کٹائی کر لیں آئیے اب موسم خبر میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج کی فصل کی آج کی فصل ہے ہری میچ جس کی مانگ سال بھر بنی رہتی ہے ہری میچ کی بوائی کا اپیوکت سمیں چل رہا ہے ایسے میں اچھی اپج حاصل کرنے کے لیے کنکن باتوں کا دھیان رکھیں کیٹ سے فصل کو کس طرح سے بچائیں یہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ اچھی پیداوار کے لیے بہتر قسموں کا چناؤ کرنا چاہیے ہری میچ کی پوسا سدہ بہار ایک انت قسم ہے اس قسم کی بوائی پورے بھارت میں کی جا سکتی ہے بوائی کے بعد آپ ایک ہیکٹیر سے پچچانوے کونٹل پیداوار لے سکتے ہیں ہری میچ کی اس قسم کے بہت ہے سیدھے ہوتے ہیں اور ان کی اوچائی ساٹھ سے اسی سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اس قسم میں میچ کی لمبائی چھے سے آٹھ سنٹی میٹر ہوتی ہے اور ایک گچھے میں چھے سے لے کر چودہ میچ لگ سکتی ہیں ہری میچ کی پوسا سدہ بہار قسم روپائی کے پچھتر سے اسی دنوں بعد تیار ہو جاتی ہے ہری میچ کی بوائی کے لیے ایک سے ڈیڑھ کلو بیج لے بیجوں کی اتنی ماترہ ایک ہیکٹیر کھیت کے لیے کافی رہے گی بوائی کرتے سمیں کتار سے کتار کی دوری پینتالی سے ساٹھ سنٹی میٹر اور بہت سے بہت کا فاصلہ تیس سے پینتالی سنٹی میٹر رکھیں دوائی کے تورنٹ بات پہلی سیچائی کر دیں اس سمیں دس سے بارہ دنوں کے انترات پر فصل میں سیچائی کریں جبکہ گرمی کے موسم میں ہر ساتھوے دن فصل میں سیچائی کرنا اچھا رہتا ہے فصل میں خرپتوار نینترن کے لیے سمیں سمیں پر خورپی سے نیرائی گڑائی کریں ہری میچ میں آدھر گلن روگ ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے اس کے علاوہ تھرپس اور ماہو کیٹ بھی لگ سکتا ہے ہری میچ کی فصل کو روگوں سے بچانے کے لیے وشیشگیوں کی صلحہ لیتے رہیں دھیان رکھیں کہ دوائی کا چھڑکاؤ سمبندت وشیشگی کی صلحہ سے صرف پربھاویت جگہ پر ہی کرنا ہے تو یہ تھی ہری میچ کی خیتی سے جڑی ہوئی کچھ خاص باتیں اور اسی کے ساتھ موسم خبر میں آج بس اتنا ہی مید ہے کہ موسم خبر سے آپ کو مدد مل رہی ہوگی موسم خبر کو آپ دورداشن کسان کے یوریوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے ٹی وی سٹرنٹ پر دکھائے جا رہے کیو آر کوڈ کو سکین کریں موسم کا تازہ حال اور کرشی صلحہ لے کر پھر ہوں گے حاضر تب تک کے لیے دیجئے اجازت آپ بنے رہیں دورداشن کسان پر نمسکار موسیقی موسیقی